عرش پہ تازہ چیڑ چاڑ فرش پہ ترفہ دھوم دان کان جدھر لگائیے تیری داستانی 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 عرش پہ جا کے مرگ اکل تھک کے گرا غشا گیا ابھی منزلوں پر پہلے ہی آستان ہے گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گود میں عالم شباب حال شباب کچھ نہ پوچھ گل بن باغ نور کی کچھ اور ہی اٹھان ہے پیش نظر وہ نو بہار اور سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار پیش نظر وہ نو بہار پیش نظر وہ نو بہار سجدے کو دل ہے بے قرار ارے روکیے سر کو روکیے ہاں یہی تو انتہاں بز میں سنائے ذلف میں میری عروس فکر کو بز میں سنائے ذلف میں میری عروس فکر کو ساری بہارِ حشت خلد چھوٹا سا اتردان ہے ساری بہارِ حشت خلد چھوٹا سا اتردان ہے پھر جو حضور کی عزت پر پیرا دیتا ہے حضور کی شان بیان کرتا ہے پھر اس کے لئے مجدہ کیا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا خوف نہ رکھ رضا ذرا تو تو ہے عبدِ مصطفی تیرے لئے امام ہے تیرے لئے امام ہے حضراتِ عزیم وقار سامینِ محترم ہمارے بزرگوں نے تشریح یہ فرمائی امام تقیع الدین سبکی فرماتے ہیں کہ وَتَعْزِرُهُ بِالْمُبَالْغَةِ فِي تَعْزِمِهِ کہ حضور کی عزت تعظیم یہ ہے کہ حضور کی مدد کرنے میں حضور کی تعظیم کرنے میں حضور کی دین کا کام کرنے میں انسان مبالغہ کرے فتوے نہ پوچھتا رہے کہ انگوٹھے چمنا جائز ہیں یا نہیں فتوے نہ پوچھتا رہے کہ ملاد صحابہ نے منایا یا نہیں منایا فتوے نہ پوچھتا رہے کہ کھڑے ہو کے درود پڑھنا ہے حضور کی تعظیم حضور کی مدد کرنے میں حد کر دیں اور کہا کہ یہ میرا فتوہ نہیں ہے وَعَادَتُ الصَّحَابَةِ فِي ذَلِقَ الْمُبَالَغَةِ اللہ صحابہ کی بھی یہی عادت تھی کہ وہ حضور کی تعظیم میں مبالغہ کرتے ہیں اور میرے آقا و مولا خود ان کو شعباش دیتے تھے اور حضور دعا دیتے تھے عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں رات کی وقت حضرت محمونہ امب المومنین یہ حضرت عبداللہ بن عباس کی خالہ تھی جو حضور کے نکاح میں تھی ساری مسلمانوں کی ماں ہیں امب المومنین سارے مسلمانوں کی ماں ہیں حضرت محمونہ اور میں جب آپ کے مزار پر عاضر ہوا یہ جو مکہ پاک سے موٹر وے جا رہا ہے اس کے کونے میں آپ کا مزار ہے اور نجدیوں نے پورے ٹل لگا دیا آپ کی قبر اکھیڑنے کی لیکن وہ موٹر وے وہاں سے ان کو ٹیڑا بنانا پڑا اللہ 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 سارے اللہ تو وہاں بات کے پچھلے پیر حضور کے گھر آزر ہوا تو نبی علیہ السلام تو وہ سلام نماز پٹ رہے تھے میں پیچھے کھڑا ہوا حضور نے مجھے پکڑ کر برابر کھڑا کیا اور جب برابر کھڑا کیا تو جب حضور نماز کی طرح متوجہ ہوئے پھر میں پیچھے آٹ گیا کہتے ہیں جب نبی علیہ السلام نے نماز مکمل فرمائی تو فرمایا میں نے جب تمہیں برابر کھڑا کیا تو پیچھے کیوں اٹھا یہ ہے تعظیم کے اندر مبالغہ عرض کی ما ینبغی لیہدن یسلی احضا قوانت رسول اللہ حضور آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے آپ کو نبی مان کر آپ کے برابر کوئی کھڑا ہو سکتا ہے تو حضور کی تعظیم اور حضور کی عظمت ایسے انسان اپنے دل میں عمل سے ظاہر کرے کہ حضور خود بھی فعاجب ہو ان کے اس جملے نے حضور کو تعجب میں ڈال دیا کہ یہ بچہ ہے اور یہ کیا بات کر رہا ہے تو میرے آقا و مولا کی تعظیم کرنے سے بندہ مشرق نہیں اکتا تھے نہ اللہ تعالیٰ نراض ہوتا ہے نہ حضور نراض ہوتا ہے تو حضرت عبداللہ بن نباز کہتے ہیں کہ حضور نے میرے لیے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیئے حضرت عبداللہ بن نباز نے جب حضور کی یہ تعظیم کی تو حضور نے ہاتھ اٹھا کر دعا کیا دی فرمایا یا اللہ اس بچے نے میری اتنی تعظیم کی اب تو اس کی سمجھ میں بھی اضافہ کر اس کے علم میں بھی اضافہ کر تو حضور کی تعظیم کرنے سے حضور کی محبت میں آگے بڑھ جانے سے رسول اللہ نراض نہیں ہوتے اور حضرت مولانا جنہوں نے انوار احمدی لکھی ان کا کیا نام ہے مولانا انوار اللہ چشتی قادری انہوں نے انوار احمدی میں لکھا کہ دورانِ نماز جب صدیق اکبر پیچھے اٹھنے لگے تو حضور نے فرمایا اس بدیاب آبکر تو صدیق اکبر پیچھے آگئے کہا کہ بظاہر یہ حضور کا حکم نہیں مانا گیا یہاں تو سانس لے آواز اچھا کرنا بید بھی ہے تو یہاں تو صدیق اکبر پیچھے آگئے حضور نے فرمایا کھڑے رہو صدیق اکبر پیچھے آگئے اور مولا علی کو فرمایا میدانِ حدیبیہ میں کہ یہ جو اس کے اطراز ہے اس کو مٹا دو ام ہو یا علی یہاں بھی عمر کسی گئے مہا یم ہو ام ہو یا علی سبت ایسبت اصبت یا باب آکر دونوں عمر کسی گئے ہیں ایک طرف افضل الخلق باد الرسل ہے اور دوسری طرف فصل باب ولایت پہ لاکو شرع مولا علی کھڑے دونوں کو حضور نے فرمایا فرمایا ابو بکر کھڑے رہے نماز پڑھا صدیق اکبر پیچھے آگئے حدر رسول اللہ نے فرمایا ام ہو یا علی فرمایا علی یہ لکھا ہوا نام جو محمد الرسول ہے اس کو مٹا دو نہ صدیق اکبر کھڑے ہوئے مسلے پر نہ علی نے نام مٹایا مولانا انوار اللہ چشتی قادری نے کہا کہ بظاہر میں وہ لفظ نہیں کہہ سکتا کہا کہ بظاہر حضور کا حکم نہیں مانا گیا یہاں تو آواز اچھی کرنے سے ایمان چلا جاتا ہے یہاں ابو بکر نے پیچھے آگئے علی نے مقام نہیں کیا فرمایا اس سے بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ جس مسئلے میں تعظیم مصطفیٰ ہو نہ اللہ نراض ہوتا ہے نہ رسول اللہ نراض ہوتا ہے ہاں ورنہ تو سانس لے خیال میں بات آئے جائے تو صحابہ کہتے تھے ابھی ابھی آیت نازل ہو جائے گی ابھی ابھی آیت نازل ہو جائے گی میدانِ بدر میں حضرت سعید نے کہا کہ مجھے تلوار چاہیے یہ حضور نے فرمایا یہ تلوار آپ کو نہیں ملے گی فرماتے ہیں میں چل پڑا میرے دل میں خیال آیا کہ یہ تلوار آج حضور پھر اس کو دیں گے جس نے میری طرح تلوار نہیں چلائی کہتے ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ حضور کاش کے مجھے دے دیتے حضور نے مجھے تلوار نہیں دی کہتے ہیں میں جا رہا تھا تو پیچھے ایک صحابی نے آواز دی کہا کہ رسول اللہ واپس بلا رہے ہیں کہا کہ میرے دل میں خیال جو آیا تھا میں نے کہا اب آیت نازل ہو گئی آیت نازل ہو گئی کہ تُو نے دل میں یہ سوچا کیا تھا یہاں تو اتنا نازوک مرحلہ ہے تو صدیق اکبر پیچھے کیوں آئے گئے تو رب بھی نراز نہیں ہوا فرمایا میرے حبیب نے جب کہا تھا کہ کھڑے رہو تو صدیق اکبر پیچھے اس لئے آئے کہ جب حضور نے فرمایا کہ میں نے جب تجھے کہا تھا پیچھے کیوں آیا تو سیدنا صدیق اکبر نے کہا اس میں اور کوئی بات نہیں تھی صرف ایک ہی بات تھی حضور ابو قحافہ کے بیٹے کی جرت تھی کہ جب آپ آگئے تو وہ مسلے پر کھڑا رہتا تو جب تعظیم مصطفیٰ ہو گئی تو رب العالمین نے فرمایا صدیق کی یہ عدا بھی ہمیں پسند ہے اور مولا علی نے کہا کہ مٹا دے مولا علی نے کہا لام ہو کا بدا اب نہیں قیامت تک میری نسل بھی آپ کا لکھا ہوا نام نہیں مٹائے اب ادا کا تو یہی معنی ہے نا فرمایا علی کی نسل بھی کیا مٹ ہووے سید فرمایا ہووے سید کہ علی نے یہ مٹایا تو میری اولادیں جتے تھے تو آڑا نہ لکھو ہے اختلاف لکھ باری ہووے جنگ دا موقع بن جائے آجی جنگ بھی ہو جائے کہ علی دی نسل تو آڑا لکھو ہے حضور نام نہیں مٹائے گی فرمایا علی کیونکہ نبی کے نام کی تعظیم کی تو فرمایا اگرچہ علی نے یہ کام بات نہیں مانی فرمایا یہ ادا بھی علی کی ہمیں پسند ہے جو کہ اس میں تعظیم مصطفیٰ ہے تو حضور کی تعظیم کرنے میں اگر مبالغہ ہو تو اللہ رب العالمین کو بھی پسند ہے اور رسول اللہ کو بھی پسند ہے حضور دعا دے دیتے ہیں حضور دعا دے دیتے ہیں ہاں جی اس میں دعا ملتی ہے صحابہ کی بھی ای عادت تھی کہ رسول اللہ کی نائزت اور حضور کی تعظیم میں کیا کرتے تھے مبالغہ میں نہیں پڑھایا کدھرے کہ جدو رسول اللہ اگر تھوک مبارک لینڈ لگے آپ سے فتوہ پوچھا یا رسول اللہ کو فتوہ پوچھا حضور تھوک سٹی نا چودہ سو صحابہ سند دوڑ پہ انہاں کہتے ہیں سٹو تیناس صدیق اکبر کو فتوہ پوچھا کہ جناب حضور کی تھوک ملنی جہز ہے کیا نا جہز ہے میں نہیں پڑھا اے عبادت سی صحابہ دیتاتی صحابہ نے کدھی کسی کو فتوہ نہیں پوچھا میرے آقا و مولا ایک گھر کے اندر جلوہ گھر ہے اس امت کے سب سے خوبصورت صحابی عبداللہ کیا نام ہے جی حضرت جریر بن عبداللہ البجلی سب تو یوسف آز الامہ اس امت یوسف ان سب تو سونے صحابی ہیں لیکن اتھے گل میں ایک اور کرن لگا بہت سارے لوگ بخاری شریف کے اندر یہ حدیث موجود ہے ایک سفر کے دوران حضرت جریر بن عبداللہ البجلی بہت سونے صحابی صحابی بہت سونے صحابی صحابی فرمانین مار آلی رسول اللہ تو بس ہمان فرمانین جدوی حضور نے میں نے ویکھیا تھے مسکرا کے بہتے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور کہتے ہیں اور میں حضور دے گار حاضر ہویا اور کسی نے اجازت ملی یا نہیں ما حجبنی رسول اللہ اور کسی دستک دیتی اجازت ملی یا نہ ملی میں نے حضور نے اجازت دیتی لیکن اتنی اشانت باوجود ایک سفر دے دوران حضرت انس بن مالک جتیاں بھی سیدھیاں کرن ایک چھوٹے سن بالکل عمر دے مقابل ایک بہت چھوٹے سن انس بن مالک انہوں کھانا بھی پکا کے دین انہوں بستر بھی بچا کے دین انہوں دی سواری دیتے زین بھی پا کے دین پھر انہوں سواری دیتے سوار بھی کرن حضور دی زائری آیات تو بات انس بن مالک کمن جی اے کی کرنے ہو تسی اتنے وڑے صحابی ہو تسی جناب وڑے بھی ہو اے تسی کی کرنے ہو بادشاہ ہو اینج نہ کرو اینج واسی واسی ممتاز قادری دا اس واسے لیندے اے میں لوگ ہیں درد پہندا ہے حضرت جریر بن عبداللہ البجلی فرمایا ہو انس بن مالک کو میں تیری تان خدمت کرنا تو رسول اللہ دی جی خدمت کرنا اے میں تیری تان جتی ہیں چکتا تو رسول اللہ دی نالین پاک جی چکے لیا اے میں یار تازیم دا کائنات تازیم مصطفیٰ دا فتوہ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی فتوہ پوچھ کے محبت نہیں ہوتی ایک گارچ حضور جلوہ گارن تے جریر بن عبداللہ البجلی آگئے اے ہی میں عذاب دستند لگا جریر بن عبداللہ البجلی آئے تے اوہ کمرہ بھرے ہوئے اسی تے ہون جریر بن عبداللہ البجلی انج نہیں کی تا یارت ہون جی ماں بھی جاگت دینا آنڈا اوہ دروازے ہوتے باہر زمین ہوتی بہا گئے اے عذاب ہونے محفل دے یہ محفل دے عذاب ہونے اگے آنا ہے تا پھر پہلے آو تیری بھی لوگت یہ گردن اپھلانگ ہو ویسے بھی حضور نے بڑا سختی نال فرمایا ایک صحابی آ رہے سن جمعہ لے دن اینجے گردن اپھلانگ تھے حضور نے فرمایا ایک دیر نال آیا دوسرا میرے غلامانو دکھ دے رہا اوہ تھی باہ جا یہ حضور دے فرما نے یہ چیز دے عذاب ہے حضرت جریر بن عبداللہ المجلی دروازے ہوتے بیٹھ گئے کیوں جی تیری ہر عدا پہ ہے جاں فضا مجھے ہر عدا نے مزا دیا اے ہی تے عدامہ سنجڑ ایک واری آیا پھر گیا کوئی نہیں فلفر رسول اللہ رداؤ حضور نے یا ایوہ المدسر والی چادر حضور نے اینج لپیٹی حضور نے لپیٹ کے فعل کاؤ الہ حضور نے حضرت جریر بن عبداللہ المجلی دی طرف پھینگی فرمایا اوہ جریر نیچے نب ہے اجل سلاحازہ حضور نے کیا فرمایا اجل سلاحازہ اجل سلاحازہ حضرت جریر بن عبداللہ المجلی اوہ چادر چکی ناڑے چمیا ناڑے مو تے رکھیا ارز کی تھی حضور کسی تھی جرت آیا کس چادر ہوتے بیٹھے فرمایا نسبت ہو گئی حضرت جریر بن عبداللہ المجلی کتنیاں چادر ہوتے ستے ہونے کتنیاں چادر ہوتے لیٹے ہونے اس چادر ناڑے چک کے میں جاڑی سواڑکوڑ گل کرن لگا ورنہ صحابہ کو پوچھے ہیں نہیں کہ چادر رسول اللہ دی انہوں چمنا جائے سے کہ نہیں حضور تے سامنے حضور کو بھی فتوہ نہیں پوچھا حضور چادر کپڑا ہے انہوں چمنا جائے لوگ کہتے ہیں کیا چمتے ہیں کیا کرتے ہو میں کہا جلیا نسبت کو چوما جاتا ہے جریر بن عبداللہ المجلی آپ نے یہ چادر نکدنی سے چمیا آج رسول اللہ کی چادر کو اٹھا کر چہرے پر رکھ رہے ہیں یہ ہے بات صحابہ کی کہ صحابہ کدھی پوچھ کے فتوے نہیں حضور ناڑ پیار کی تا سی کہ جناب اب چادر کا مسئلہ ہے تو آپ حضور فرمائیں اس کو چومنا جائز ہے کی نا جائز جنہیں حضور ناڑ پیار کی تا پچھ پچھ کے پیتا ہو جھوٹ مارنا ہاں پچھ پچھ کے حضور ناڑ پیار نہیں صحابی چادر چک کے چمیا تو چم کے تناڑ روپ ہے حضور اکیسی کی جرت ہے کس چادر پر بیٹھ جائے اور پھر چادر اس کو چوم کر حضور کی طرف واپس کر دیا قیامت تک بتایا کہ جس چیز کی نسبت حضور کی طرف ہو جائے وہ چادر بھی بنی ہوئی تو ہم اس کو چومتے بھی ہیں اور اپنے چیروں کے اوبر بھی رہے ہیں اے محبت صحابی رسول اللہ اے محبت نہیں کہ جناب کس نے کہوے کھانے پھوک ماری تو وہ جی فلانا مولوی یہ کہہ رہا تھا میں کہا تُو سنی کے ہوئے تُو سنی کے ہوئے گالے صحابہ تے گردنا بھی اتران لگی آتے انہاں کیا داس آئے میں کاؤنا انہاں کہا تُو کاؤنے رسول اللہ تُو کاؤنے میرے جب مولوی پگڑی پان بھی کہ تُو سی متاثر ہو جاندے ہو صحابہ تے کیسا رہا دے خزانے تے کیسا رہا دیا سونے دیا کرسیاں تے انہاں تے دسترخان بھی ویک کے متاثر نہ ہوئے حضرت عزیفہ بن یمان کو لکمہ ڈائپیا آج کس رہا دے خاندہا ہوتے دسترخان ہوتے ڈائپیا تے آپ ہیں چک کے کھان لگے تے لوگاں کہ اے کی کرن لگے لوگ کرنگے اتنے بکھن اے اتنے بکھن ہیں روٹی تھے لو چک کے کھان لگے نہیں اتنے دسترخان ہوتے چیزیں لگیاں آپ نے فرمایا چھوڑوئے آتروں کو سنت رسول اللہ ایلی حاضر ہمہ کا فرمایا میں آپ نے نبی کی سنت کے لئے چھوڑ دوں یہ رسول اللہ کی نبی یہ مہار ہے یہ مہار ہے جوڑا گل گل ہوتے ہیں انگریزہ نہیں بیچ گل ڈورے گل گل بیچ فلان انگریز نے یہ بات کی تے فلان مولوی نے یہ بات کی تے بجڑا شانت ہی انگلہ کرے آلہ حضرت بریلوی دی ترہا پھر اوہ دی انگلہ سنو مولانا کی فیتلی کافی دی ترہا فانسی دے پندے ویر کی ویچڑا پاون کہ سب فنا ہو جائیں گے کافی کتھے گیا انگریزہ جناب مولانا نے فانسی لائی سی وہ کتھے گیا کپرہ میں کی ہو رہا آجی مولانا کی فیتلی کافی فانسی دے پندے ہو تے جھوڑ کے تے حضورﷺ فرمایا سب فنا ہو جائیں گے کون رہے گا سب چلے جائیں گے لیکن ناتِ حضرت کا زبانوں پر سخن رہے گا یہ باتیں کرتے ہیں حضورﷺ کی بات کرو لو جی میں اگل مکمل کرا حضورﷺ اگے فرمایا وَعَادَتُ الصَّحَابَةِ فِي ظَالِقَ الْمُبَالَغَةَ فرمایا صحابہ حضورﷺ دی شانت مبالغہ کردے سن وَلَوِسْتَقْ سَهْنَا مَا بُرِدَانُ فِي ظَالِقَ الْمُبَالَغَةَ فرمایا جے میں صحابہ دے مبالغے دی ہیں گلہ بیان کرنا امام تاکیو دین سب کی فرمانے ہیں میری کتاب لمبی ہو جانی اگلا امام نے کلم توڑ دیتا فرمایا وَهُمْ وَإِنْ بَالَغُو فَلَمْ يَبْلُو مَا هُوَ حَقُّهُ یہ دے ہوتے تھے گھنٹا تقریر ہے گلہ گلہ بیان چھو جانی جی انہاں حضور ناں کیڑے کیڑی مبالغہ کیتا تازیم مصطفیٰ وے لیکن امام کلم توڑ دیتا فرمایا صحابہ باہ میں مبالغہ کیتا پیو مار دیتے براہ مار دیتے پتر دے دیتے وطن دے دیتا زخم ہزارہ کھا کی بھی انچ چل پہے راتی غزوہ اعود لڑکے صویرے پھر چل پہے زخمت خون پھٹے ہوئے جسمانہ بھی چل پہے سارا کچھ کیتا صحابہ نے حضور دہ پشاب بھی پی گئے حضور دہ خون مبارک بھی پی گئے حضور دہ لابدان نو زمین تے نٹا دیتا حضور دہ بوزو مبارک دہ پانی بھی نٹا عبداللہ بن مسعود حضور دہ نالین پاک اٹھانا لے سن ایک آپ نے ہے تھے جگہ بنائی ہوئی سی جدو مسجد شریف جو حضور داخل ہوندے سن آپ ایک نالین پاک ادھر رکھ لینے سن تے کہتے نماز انجی پڑھ دے صلی اللہ حضور دہ سارا کچھ اتنے مبالک قرن دے باوجود امام تقیر دین سب کی فرمان فلم یبلغو ما ہوا حق کو فرمایا اتنی شانے بیان کرنے کے بعد سب کچھ کٹا دیا حضور کی خاطر لیکن حضور کا حق تو وہ بھی ادا نہ کر سکتے حضور کا جو حق تھا نا وہ تو صحابہ بھی ادا نہ کر سکتے تا جدو صحابہ ادا نہ کر سکتے تُو سو باری دروشری پڑھ کے حضور دا حق ادا کرنا تُو بہہ کے تُو کی کیتا ہے حضور دے بارے اُنہ تا گردوں نے کٹایاں سب کچھ دے دیتا ہے حضور دے بارے گل نہیں سنی تُو جناب عربان دی گل سن کے کہتا ہے میں بھی سنی ہو میں بھی عاشق رسول ہوں اُنہ اپنے ایک ایک جسم کٹوا دیتے گل نہ سنی کیوں جی حضرت عبیب بن زید سنی سنی مسلمہ کا ذات دی اُنہ ایک ایک ہاتھ کٹے آنے اُنہیں کہا تُو کونے کہا میں کونہ کہا تُو کونے کہ تُو کدھی یہ گل کی تھی تُو کونے اُنہ تُو تُو گھر بے کے نہیں گل کر سکتا تُو عاشق رسول ہے تُو سمجھتا ہے میں حضور کا حق ادا کر دیا آگے امام نے بات ختم کر دی فرمایا فرمایا جب صحابہ حضور کا حق ادا نہیں کر سکے اور کائنات میں کون ہے جو کہہ میں حضور کا حق ادا کر رہا ہوتے درنے جو لوگ واپس آگئے گرستے جو واپس آگئے بس ہی ہم نے ممتعات قادری کا چیلم جو ادا کر دیا میں کہتے تھے گردنوں بھی کٹی ہیں تھے سی نہیں کی تھی ہاں جی تُو بڑی ہے جناب عاشق رسول بڑے پھر دیو مولی خادم دو تقریریں کر کے کیا سمجھے تھے ہم نے حضور کا حق ادا کر رہی یا ویلچیر ہوتے ہوتے تھے صحابہ دے ٹکڑے ہو گئے ساڑے تھا کوئی نوے عزید جناب ایڈے کپڑے پاک کے تھے بیٹھے ہوئے مت کوئی سمجھے کہ جناب اسی جمعہ پڑھا نہ آگئے جناب جی میں نے حضور گئی جناب ٹائم دیکھنے ہیں جی جمعہ پڑھا کیلے جمعہ تُو پڑھا نہ آیا جدو رسول اللہ دی شان بیان ہوئے تھے تیرے کان جڑے نوے ہور طرح چلے جان تُو تسمیہ کھچتا میں کئی بیگ دے لیتے باہر تسمیہ کھچتے بیٹھتے ہوں دن وہ سمجھے دن مولانا کوئی اور باتیں کر رہے ہیں پترہ جمعہ بھی انہیں کی ہے وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا اور وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو اور پھر میں اندہ جمعہ دسانگہ بھی جمعہ حضور دی عشق تو بغیر پڑھا جائے باہر حضور دی پچھ ہی پڑھا جائے عبداللہ بن روان حضور نے کی گل کی تھی کیوں جی گل بچ اور ہے صحابہ دین سے کھڑویں آن دین سے کھڑویں آن حضور تو پہر دے ٹیم آرام کر رہے ہیں آن حضور باہر تشریف لیا ہوتے رب قویت و امکل کوئی نہیں سی میرے حبیب آرام کر رہے ہیں دین اللہ رب نو وحدہ لا شریک منن آئے سن لیکن رب نے کیا پہلے وحدہ لا شریک منن آئے تھے پہلے وحدہ میرے نبیدی تعظیم کرو پہلے اے کام کرو ایمان لیاو تو میرے نبیدی تعظیم میرے نبیدی توکیر کرو پھر میں توانا و تو سب بے ہو بکرت اللہ احمد کوئی سمجھے یہ سب کچھ رسول اللہ کے لیے رب نے بنایا کسی کے بوتھے کے لیے حضور نے کچھ نہیں بنایا یہ سارے کائنات سارے جہان رب نے اپنے حبیب کے لیے بنائے ادھر کسی کی بات نہیں ہوگی تو رب کو کسی کی ضرورت نہیں ہے یہ مت کوئی سمجھے جناب یہ سب کچھ ہنی کا ہے سب کچھ ہنی کا انہیں جانا لیکن کیا پھر صحابہ اکدہ نہیں کر سکے دیسی بھی بے جائیے امام امامر آپ نے فرمایا ولیکن بحسب طاقت ہی لیکن تیرے کو جتنی طاقت ہے تو حضور کی تعظیمت سے خرج کرو امامر نے آخرت فریلی کی آگے پھر کیوے فرمایا فرمایا حضور کی زیاری آیات میں جس طرح حضور کی تعظیم تھی نا اسی طرح حضور کی زیاری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد لازم اور فرض ہے اور وہ کپ ہے اون جڑے محفلش گلن کر دیں ناک سن دیں گپا مار دیں انہا واسطے امام نے گل کی کی تھی فرمایا وزال کا اندھا ذکری فرمایا جب حضور کا ذکر ہو رہا ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے ویندہ ذکری اگے وذکر حدیث ہی جب حضور کی حدیث بیان ہو رہی ہو تو پھر اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے و سنت ہی اور حضور کی سنتوں کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی فرض ہے حضور کی تعظیم آگے وسماء اس میں ہی جب حضور کا نام لیا جا رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے و سیرت ہی اور حضور کی سیرت کا بیان ہو رہا ہو تو اس وقت بھی تعظیم فرض ہے وہ معاملت آلہی و عطرت ہی اور حضور کے خاندان کی بات آئے تو اس وقت بھی حضور کی تعظیم فرض ہے فرمایا ہر مسلمان پر فرض ہے جب خود حضور کا ذکر کرے یا اس کے سامنے حضور کا ذکر کیا جائے پھر موبائل کٹ کے سنے یا گینٹی واج جائے میں پھر جو باک چلے جائے ہیلو 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 میں محفل میں بیٹھے ہو گا یہ ہماری بات ہے فرمایا نا جب حضور کا ذکر ہو تو فرض ہے ہر مسلمان پر کیا کرے اکڑے اپنیاں سوچا سوچے این یخدا جھک جائے و یخشا اپنے دل اجزی پیدا کرے و یتوکرا اور حضور کی تعظیم دل میں لائے و یوسکنا جب پہلے بائیں بائیں انجن کر رہے سی دے اپنی حرکتوں بند کر دے و یا خضو فی حیبتی و جلالی ہی اپنے اوپر حضور کا حیبت اور جلال تاری کرے کہ جہاں آواز ہو چاہ ہونا بیت بھی ہے میں کچھ کرنا بیٹھوں تو میں بھی نہ برباد ہو جاؤں حضور کا حیبت اور جلال تاری کرے اور پھر تصور کرے اگر میں حضور کے سامنے بیٹھا ہوتا مجھے کوئی مل جاتا موقع تو میں جوتوں پر ملو دور بیٹھا ہوتا حضور کے نالین پاک جہاں حضور نے اتارے تھے تو پھر میں حضور کا کیسے اترام کروں سامنے تو تمہارا میرا لینے کام سامنے تو صدیق اکبر ہی بیہ سکتے سن حضرت عمر ہی بیہ سکتے سن عثمان غنی بیہ سکتے سن تے حیدر کرار ہی بیہ سکتے سن تے بلال ہی بیہ سکتے سن تے ابو حریرہ ہی بیہ سکتے سن تے خالد بن ولید ہی بیہ سکتے سن تو آڑی میری دنین عزید ہے جناب آپ نے آج ہوگے کوئی نہیں آپ نے آخر تے جیلی گل فرمائی فرمایا وہ حاضی کانت سیرت السلف فرمایا میری ذاتی مسئلہ نہیں ہے مت سمجھی یہ تقیدین سبکی کو گھڑے ہویا کنیڈا چو پڑھ کے آیا کوئی یورپ دنین جناب ڈگریاں لے کے آیا فرمایا وہ حاضی کانت سیرت السلف والعمت المادین فرمایا ایک آل یاد رکھی تقیدین سبکی کا یہ جاتی موقف نہیں صدی کے اکبر تو لے کے تقیدین سبکی تک پوری امت کے اماموں کا یہی موقف کہ حضور کی تعظیم جیسے ظاہر یہ یاد میں آئے حضور کا ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد بھی لازم ایک واقعہ دے ہوتے بھئی حضور دنی تعظیم کی میں کر دیں صفوان بن سلیم امام گزرے انہوں حضور دن پیار کتنا سی جدو لوگ انہوں دی محفل جان دے سن ازا ذکر النبی کوئی بندہ حضور دنان لے دیں اندر سی بکا آپ رونا شروع کر دیں سن فلا یزالو یب کی ازارہ دن مجمع بیٹھا اندر سی آپ حضور دن کسی نے نان لے لیا اے اپنی اپنی کیفیات ہے فتوہ نہیں لاسکتا فتوہ اس جگہ ہے ہی نہیں اگر کسی کو رونا نہیں آیا تو نہ آئے اگر کسی کے دل میں حضور کی حبت نہ بیٹھی اور حضور کا شان اور عظمت سمجھ میں نہ آئی تو وہ ہمارے گلے تو مت پڑے نا امام روتے تھے فلا یزالو یب کی لوگ بیٹھے بیٹھے ہیں گھنٹا بیٹھے دو گھنٹے بیٹھے امام رو رہے حتیٰ یکو من ناس عنہ ویترکو پھر مجمع سارا اٹھ جاندہ سی اجے امام رو رہے ہیں اندر سے یہ ہے تعظیم مصطفیٰ صرف نام آنے سے ہمارے بزرگ گھنٹے گھنٹے دو دو گھنٹے رویا کرتے تھے کہ حضور کی بات آگئی آپ نے اوپر حضور کی حیبت اور جلال تاری کرو حضور کی شانے بیان کرو اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیرت آف صلی اللہ آخر دعوانا الحمدللہ